آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صاحب ان کا میں نام لینا نہیں چاہتا جن کو میں یلو جیلی کہتا ہوں ایک دعوت آئی دعوتیں تو کافی رخیں میرے پاس رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ لاتے ہیں محبت سے کارٹ دیکھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پانا جاتا ہوں تو وہ لوگ بہت محبت سے پیش آتے ہیں سب لوگ ملتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں لوگ میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں کبھی یوں ہوتا ہے کہ میں گھر سے ہی کھانا کھا کے چلا جاتا ہوں کیونکہ پریز کا کھانا ہے وہاں جاکے مبارک بات سب کو دیکھے آتا ہوں چاہے تین دعوت رہو چار دعوت رہو دو دعوت رہو شہر ہیدراباس میں ابھی ایک شادی ہوئی کھلی خطبشا گراؤنڈ کے اوپر وہاں سے بھی مجھے رکھا آیا کارڈ آیا کارڈ آنے کے بعد میں اس دعوت کے اندر نہیں گیا شادی کے دن میں نہیں گیا چونکہ اس شادی کے اندر اسراف ہو رہا تھا اسراف کی انتہا تھی آٹھ دن پہلے علماء اکرام کا ایک بیان آیا کہ شادیاں سادگی سے کرو ورنہ شادیاں کا بائیکٹ کرو بہت سارے عالم دین یہ ریکویسٹ کرے ہیں کہ بہت زیادہ شادیاں کے اندر اسراف ہو رہا ہے جو گناہ ہیں نکاح سنت ہے سنت کے حساب سے شادی کریں اس بیان کے بعد ایک اپنے آپ کو مولانا کہنے والے ایک درگا کے سجد نشین پیلی ٹوپی داڑی وغیرہ رکھ کے جھبا پہن کر اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں چلو بیٹی کی شادی میں مانا کہ آپ نے سونا دیا کپڑا دیا زیورات دیئے اور دوسرے رسم آپ نے کیے فرنیچر دیا ہوگا آپ نے ساگوان کی ساگوان کا فرنیچر دیا ہوگا بھاری سے بھاری سامان دیا ہوگا اپنی بیٹی کو ٹھیک ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن جو شادی خلی خطبشا گرونڈ میں ہوئی جو دعوت باراتی جو نکل کے آئے ایک اپنے آپ کو درگا کے سجاد نشین اور اپنے آپ کو مولانا کہنے والے باجہ ڈی جے فائر ورکس ہو رہا ہے ناچ رہے ہیں پیسے اڑائے جا رہے ہیں نوٹیں اڑائے جا رہی ہیں خلی خلی خطبشا گرونڈ کے اوپر اسٹیج کے اور پھول کا ساڑھے چھے لاکھ روپے کا خرچہ اسٹیج اور اسٹیج پہ جانے کے لیے نیچے پھول بچھائے گئے ساڑھے چھے لاکھ روپے اس کے پانچ لاکھ نووت ہزار روپے ٹینٹ اور لائٹس وغیرہ کے لائٹنگ کے پانچ لاکھ نووت ہزار روپے کی بل ان کو بھری گئی ساڑھے چھے لاکھ روپے سپلائنگ کرسیاں وغیرہ کھانے کے ٹیبلز ساڑھے چھے لاکھ روپے اور چار ہزار پانچ سو آدمی کی دعوت ساڑھے چار ہزار آدمی کی دعوت اگر سو روپے پر ہٹ بھی پکڑا جائے تو یہ ہوگئے پینٹالیس لاکھ روپے جبکہ وہ دعوت سو روپے پر ہٹ کی نہیں ہے بلکہ پانچ سو روپے پر ہٹ کی ہے تو سیدھا سیدھا یہ تمام حصاب اگر آپ بنا لیں تو یہ شادی ہوگئے کروڑوں روپے کی میں وہ شادی میں نہیں گیا ولی میں کے دن دولے کے والد نے مجھے فون کیا اور وہ مجھے بہت چاہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ آنا میں نے کہا بھئی کہ میں وہ جو آپ کے سمدھی ہیں یلو جلی ان کو میں پسند نہیں کرتا تو ولی میں میزبان ہوں آپ کا آپ آنا میں آپ کا انتظار کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر شام میں انہوں نے مجھے میسیج بھیجا واتس اپ کے اوپر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں دو تین دعوتیں چار تین دعوتیں اور تھی مجھے میں نکلا میں بلکہ چلو یہاں ان کو مبارک بات دے دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں میں وہاں گیا دولے کے والد بڑے تپاک کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ آئے اور مجھے گلے لگا لیے وہ لے آئیے اوپر گیا میں اسٹیج کے اوپر جہاں وہ مولانا یلو جلی بھی کھڑے ہوئے تھے اب ان کا چہرے بتا رہا تھا کہ چہرے کے اوپر لانت برس رہی ہے پھر مجھے ان سے کیا کام تھا میں دولے کو مبارک بات دیا دولے کے والد کو دیا اور میں نکل کے دوسری دعوتوں کے لیے میں چل پڑا جیسے میں اسٹیج سے نیچے اترا دولے کے والد میرے پیچھے پیچھے آئے آ کے کہنے لگے کہ آپ جا رہے ہیں میں انہوں نے کہا بولے آپ بھرنا کھائے نہیں جا سکتے آپ اور پبلک کا حجوم جو میرے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہے فوٹوز لے رہا ہے مل رہے ہیں آ کے میری آیادت کر رہے ہیں علماء اکرام ہیں اس میں ہمارے بارکس کے بہت سارے نوجوان پیلوانا اور جو ہے خود یمائیم کے کارپوریٹرز بھی وہاں موجود ہیں وہ لوگ بھی میرے سے مسافہ کیے میری خیر خیریت دریافت کیے اور وہ آ کے مجھے پکڑ لیے وہ لے کہنے آپ کھانا کھا کی جائیے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت زیادہ اصرار کرنے لگے لے جا کے دولے کے ساتھ مجھے بٹھا دیے اور تین چار آدمی میرے پیچھے کھڑا کر دیے کہ مجھے لاکے وہاں سپلائی کریں تو میں کھانا وغیرہ کھایا اب میں نے جو پوسٹ لکھا اس پہ لکھا کہ یہ فلان دعوت میں میں گیا اور دولے اور دولے کے والد کو مبارک بات دیا فلان فلان لوگ میرے سے ملے کافی لوگ میرے سے بڑی محبت سے ملے ان تمام کا شکریہ اچانک کل ایک ویڈیو آیا جنب اس میں یہ جو یلو جلی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمام میری شادی میں بچی کے آنے والے مہمانوں کا شکریہ اور ولیمے کے دن ایک ملون بھی آیا لوگ آئے قبال کرو کیونکہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں وہ کہتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا میرے پاس تصاویر ہے کہ وہ کھانا کھا کر گیا ارے بے اخوف میں نے پوسٹ کے اوپر میں نے پوسٹ پہ لکھا کہ مبارک بات دیا اب کھانا کھایا نہیں کھایا کیا آپ لوگ سوچئے کہ جب آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں یا اس کی فوٹو لیتے ہیں تو کیا اس فوٹو کے اوپر لکھتے ہیں کہ میں یہ دعوت میں شرکت کیا ہریس کھایا بیریانی کھایا مٹن کھایا چکن کھایا میرچی کا سالن کھایا دھیں کی چٹنی کھایا چائی پیا پان کا ڈبا تھا وہاں پان کھایا اور دولن کے باوہ کی گرینڈ کے اوپر تھوکا لال پان کھا کے یا کیا یہ ساری تفصیل آپ کیا اپنے پوسٹوں میں لکھتے ہیں یا اپنے ویڈیو میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں اس میں شرکت کی یہ مبارک بات دیا ہے اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کسی گھدے کے اوپر گھدہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کسی گھدے کے اوپر اگر آپ کتنی بھی کتابیں رکھ دیں تو کیا وہ گھدہ پروفیسر بن جائے گا یا تعلیم ایافتہ ہو جائے گا بتائیے آپ لوگ کیا وہ کوئی مولانا بن جائے گا کیا علمہ بن جائے گا گھدہ گھدہ ہی رہے گا گھدے کے اوپر آپ دو سو کتابیں رکھ دیں آپ گھدہ گھدہ ہی رہے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کوئی اتنی آخل نہیں ہیں کہ شادی کا یا ولیمے کا جو پوسٹ لکھتے ہیں فوٹو لکھتے ہیں فیس بک پہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے شرکت کی مبارک بات دی اس میں یہ نہیں لکھتے کھایا نہیں کھایا اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ جمعیراتی سید ہے اب مجھے نہیں پتا جمعیراتی سید کیا ہوتا لیکن الحمدللہ مسلمان جمعیراتی سید ہوتا ہے ہر مسلمان جمعیراتی ہوتا ہے ہمارے بدرگوں سے چلے آرہا کہ جمعیرات کی دن ہمارے بدرگ بھی اور ہم بھی جمعیرات کو ہوں ہوں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نہ ہوں ہوں اور پھر نہاد ہو کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر احتمام کر کے اتر لگا کے سرما لگا کے صاف کپڑے پہن کر جمعیراتی کی نماز کو جاتے ہیں ابے یلو جیلی تیرا کوئی جمعیرات میں ملوم ہے شید جمعیراتی سید بول رہا تو کونسا ہے ہیپی نیوئر کے دن پیدا ہوا اببہ لیکے کہ تیکیا ٹینگ بند کے پاس جا کے بیورور مار کے ناچ کے کھمبا گھڑے وہاں ہوں ہوں کرے ہیپی نیوئر کے بارہ بجے رات کو جو ہے دنیا میں جو آیا مسلمان جمعیرات جمعیرات مسلمان ابے یہ فکسٹ ہے یہ ویچھے تو میاں بھائی کے وقت سے کوئی دن نہیں ہے نہ کوئی دن ہے نہ رات ہے یاد نہیں ہے تیرے کو کوویٹ کی دنوں میں کیا ہوا کوویٹ میں پولیس والے مار کے عوام کو جو گھروں میں بند کر دیئے کیا نتیجہ نکلائے تیرے کو معلوم ہے ہزاروں بچے پیدا ہوئے ہزاروں پرانے شہر میں تو ہر گھر میں سے آٹھ مہنے کے بعد آواز آ رہی تھی رونے کی بچوں کی ہر گھر میں سے مسلمان کو بند کر دیئے گھر میں کام دھندہ کچھ بھی نہیں ہے کیا کرے گا ہو اس کو نہ جمعیرات ہے نہ جمعہ ہے شروع تو اس طرح تم داڑی ٹوپی پہن کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اور آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خائدین کے بارے میں برا کہتا ہے تمہارے خائدین کہاں سے آگے میہ آئے تم جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو یمائیم کا کہا تو یمائیم والوں نے تم کو دھتکار دیا کہا کہ اس کا جماع سے کوئی تعلق نہیں ہے بھول دیئے تھے نا آپ لوگاں بھی پڑھے تھے نا آپ لوگاں بھی وہ نیوز دیکھے تھے نا کہ کہ وہ نے بھئی مرید مارتوں بول رہا میں بیٹھا باؤں نا یہاں پہ آجاؤ بولو یا اس کا لوکیشن دال دو بولو ابھی ایک منٹ کے اندر میرے فالوارس آ جاتے ایک فون کرنے کی دیرے پچاس پہنچ جاتے وہاں پہ تو کوویٹ کے اندر جو ہمارا پاپولیشن ریز ہوا اگر پھر کوویٹ آ رہا اور پھر لگا دیں گے کرفیو پھر ہماری آبادی بڑھ جائے گے کہ ہمارے پاس کوئی کام دندہ نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کاروبار نہیں ہے نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں جو اپنی حکومت ہے اس حکومت کی بادشاہ ہم لوگ اسی پہ اپنی حکومت چلاتے ہیں اب یلو جلی کا کہنا ہے کہ خبیص اور فہش زبان استعمال کرنے والا فہش آدمی کو میں فہش زبان استعمال کرتا ہوں اچھے آدمی کے ساتھ میں اچھی زبان استعمال کرتا ہوں اب یلو جلی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹونٹی سیون کنٹریز میں میرے کو لوگ سنتے ہیں ٹونٹی سیون کنٹریز میں اور میری ریسپیٹ کرنے والے مجھ سے ملنے والے یہ تمہارے مٹھی بھر مریدہ نہیں ہیں میری چاہنے والے میرے کو لائک کرنے والے پوری دنیا میں ہیں پتہ نہیں اس وقت کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ایک دوسرے کو پھر لنگ بھیجتے ہیں کہ دیکھو سلیم صاحب سنتے ہیں نا آپ لوگ یونوز بھائی والے کم سلام نہیں یونوز بھائی میں زبان خراب نہیں کروں یونوز بھائی میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ آپ وہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے یونوز بھائی کہ کس قسم سے بتتمیزی سے کوئی آدمی دعوت میں جاتا ہے اب اس کو چاہیے کہ ارے خوش ہونا میاں کہ ایک بڑے آدمی چھوٹا آدمی بول رہا ہے مجھے اب ایک چھوٹے آدمی کے تین سو لوگ فٹو لیتے سیلفیاں لیتے خوش ہونا کہ میرے بچی کے ولیمے میں جناب سید سلیم صاحب شرکت کرے یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے یہ بلنا تھا